نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں توازو ہی توازو نظر آتی انکسار ہی انکسار نظر آتا ہے بڑا مشہور بات ہے ایک یہودی سے اللہ کی رسول نے عرض لے لی ہے تھا وقف و رب ہوا نہیں اور یہودی نے آگر مطالبہ کرنا شروع کر دیا تقاضہ کرنا شروع کر دیا کہ میرے پیسے واپس کرو رسول اللہ نے فرمائے کہ ابھی تو وقت ہی نہیں آیا اس نے کا وقت نہیں آیا لیکن مجھے ضرورت ہے میں نے تو واپسی لے نہیں پیسے یہاں تک کہ اس یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا صحابے کرام صاحبے کھڑے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا کوئی معمولی بات تھی صحابے کرام لکے اس یہودی کی طرف اللہ کی رسول نے فرمایا بھوک جاؤ اسے کچھ نہ کہو جی ہم کیوں نے کچھ کہے فرمایا اپنا حق مانگ رہا ہے اپنا حق مانگ رہا ہے اپنے حق کا تقاضہ کر رہا ہے تو ہمیں یہ بازے تھوڑی دیتی کہ ہم اس سے علچیں ہم اس سے عذر معذرت کریں گے ہم اس سے بکر مانگیں گے اس کے بعد اس یہودی نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا وہ کہنے لگا میں مدینہ کا نہیں ہوں میں باہر سے آئے ہوں مدینہ میں ابھی مجھے تھوڑے سے دن ہوئے ہیں اور میں کیوں آیا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں میں نے آسمانی کتاب میں آپ کے حوالے سے نشانیاں پڑی تھی اور وہ ساری نشانیاں آپ کے اندر آبی رہی تھی آپ کے اندر موجود تھی اس سے لگ رہا تھا کہ آپ واقعی اللہ کے رسولیں ایک نشانیاں رہ گئی تھی جو اب تک میں نہیں دیکھ سکا تھا میں نے یہ پڑھا تھا کیا حوالے سے کہ وہ جو آخر میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے آخری پیغمبر تشریف لائیں گے وہ انتہائی تماظوں والے ہوں انتہائی آجزی والے ہوں گے انتہائی ملنسار قسم کے انسانوں کے تو میں نے وہ جو توازو آپ کی دیکھنی تھی اس کے لئے مجھ سے یہ حرکت ہوئی کہ میں نے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا کہ تاکہ میں دیکھ سکھوں کہ آپ واقعی وہی انسان ہیں یا کوئی اور تو نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس نے اللہ کی رسول سے برد کیا کہ اللہ کی رسول اب چونکہ سالی چیزیں میرے سامنے ثابت ہو گئی ہیں اور حق واضح ہو گیا ہے آپ مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے وہ مسلمان ہو گیا تو توازو آپ سے انکساری بہتری چیز ہے